مزفر آباد کے علاقے لور پلیٹ میں گزشتہ سال آنے والے سہلاب سے دریائے نیلم کا رخ آبادی کی طرف مڑنے کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ سے آنے والا ملبا دریائے کی تیب میں بھر گیا اور پانی کی سطح بلند ہو گئی جس کی وجہ سے دریائے کی قریبی آبادیاں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی خبرگیری کے بجائے حکومت نے اس علاقے کے مکینوں کو سہلاب متاثرین کی فرض صحیح نکال دیا ہے ہمیں نہ گورنمنٹ پوچھتے ہیں نہ کوئی چیز پوچھتے ہیں اور ہمارے نام بھی کٹے گئے ہیں بھائی آپ لوگ سے علاقے متاثرین ہے ہی نہیں اگر ہم نہیں ہیں مستحق بلکل ہمیں باندھے دریائے میں پھیکے وگر مستحق ہے تو ہمیں اپنا حق کیوں نہیں دیتے ہیں دوسری طرف مزفر آباد ڈیولپنٹ آتھارٹی نے بھی متاثرین کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے صورتحال کی ذمہ داری بھالی اور تعمیر نو کے اداروں پر ڈالتے ہوئے عالی عدلیہ کو تحقیقات کرنے کی تحریک کی ہے لوگ یقینا پریشانی میں ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیولپنٹ آتھارٹی مزفر آباد نے حکومت سے مایوس ہو کر عالی عدالتوں کو تحریک کیا ہے آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں کہ لوئر پلیٹ واک وے کے تحفظ کے لیے حکومتی ادارے عرہ سیرہ مزفر آباد کے باقی ادارے کیوں کوئی کام نہیں کر سکے دریہ نیلم کے بہت قریب آبادیوں کو کئی بار ریائش کے لیے خطرناک بھی قرار دیا جا چکا ہے لیکن حکومتی سطح پر ان متاثرین کو متبادل محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا مزفر آباد کے ان سیلاب متاثرین کو جلد محفوظ جگہ پر منتقلی کے لیے کوئی حقامی اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بھی وقت کوئی بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے کیمرمین خوجہ ریاض کے ساتھ تعظیم یاسین دنیا نیوز مزفر آباد